ہلو دتو نمسکار میرا نام ہے روید کمار آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر ماتھمیٹس پڑھا رہے ہیں کھکشہ دیس کے لیے اور آج ہم ترکوڑ میتی میں انسی آئیٹی کی کتاب سے لائے ہیں پرشنہ والی آٹھ دسمندل تین جس کے انترگت آپ کو سیکھنا ہوگا پورا کوڑوں کے ترکوڑ میتی آنپات کے بارے میں تو ہوں کیا ہوتے ہیں پورا کوڑ کیا ہوتے ہیں ان کے ترکوڑ میتی آنپات کیا ہوتا ہے ان کے ریلیشن آئیے جانتے ہیں شروعات سے سب سے پہلے بات ہم پورا کوڑ جانیں گے پورا کوڑ انہیں کہا جاتا ہے مطلب ایسے دو کوڑ جن کا یوگفل ٹھیک ہے ایسے دو کوڑ جن کا یوگفل نبی انس ہو جائے انہی دو کوڑوں کو کہا جائے گا پورا کوڑ فر اگزامپل تیس اور ساٹھ ان دونوں کا یوگفل ہے نبی تو ساٹھ کا پورا کوڑ کہلائے گا تیس تیس کا پورا کوڑ کہلائے گا ساٹھ یہی ہوگا مکھ روپ سے اس میں بات تو پورا کوڑ انہی کو کہا جاتا ہے اب ہم ترکوڑ میتی میں ان کا پریوک کیسے کر سکتے ہیں ہم ایک سمکوڑ تربج دیکھتے ہیں جہاں پہ ہم رکھتے ہیں اے بی سی اور بی کو دیکھ رہا ہے نبی انس بی کو جب نبی انس بنا دیا جاتا ہے تو سی اور اے یہ جو اے اور سی بچتے ہیں یہ دونوں کوڑ کیا ہو جاتے ہیں ان دونوں کا یکفل نبی انس بچ جاتا ہے کیونکہ تربج کے تینہ رکھ院 کے یکفل ایک ساسی انس ہوتا ہے ایک کوڑ جب نبی انس ہو گیا بانکی دو کوڑوں کو یکفل کتنا بچ جائے گا نبی انس ہی بچ جائے گا تو اے اور بی آر اے اور سی جو ہے ایک دوسرے کے پورا کوڑ کہلائیں گے ان دونوں کا یکفل نبی انس ہوگا اب وہ ضرور نہیں ساٹھ اور تئیس ہو ہو سکتا ہے وہ اسی اور دس بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے پوسیبیلٹی ان انت ہے یہاں پہ ان انت کیا ہے دسمیل میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس تحتی ہیں یہ ہیں کہ آپ کا یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے امان تو پر یہ ان دونوں کا یوکفل ہمیسا نبے ہی رہے گا یہی ہماری مکھلوب سے اس میں بات ہے یہ جو سمجھنا ہے تو اتنا سمجھ جانے کے بعد جب آپ جان گئے ہیں کہ یہ دونوں پورا کن ہیں اور ان دونوں کا یوکفل نبے انس ہے تو یہ دوسرے کے پورا کن کہلاتے ہیں اور ان کا حساب کیا بن جائے گا وہ ہم جانتے ہیں پہلے بات تو یہ جان لیتے ہیں کہ جیسے کنڈ اے دیا گیا ہے اور کہہ دیا جائیں نبے مانس اے ٹھیک ہے نبے مانس اے کہہ دیا جاتی ہے یہ کس کے برابر ہو جائے گا یہ ہو جائے گا سی والے کے برابر کیونکہ ان دونوں کا یوکفل اے اور بی کا یوکفل اے اور سی کا یوکفل کتنا ہو رہا ہے نبے انس ہے تو اگر آپ سی کا مان نکالنا چاہیں گے تو آپ کہہ دیں گے نبے مانس اے ہے اور جب اے کا مان نکالنا چاہیں گے تو آپ کہہ دیں گے نبے مانس سی ہے یہ ہی ہے یہاں پہ پورا کوڑا کا مکھے کونسپٹ مکھے کونسپٹ ایک بار پھر اسے سمجھیں گے اے اور سی کا یوکفل آپ کو نبے دکھائے دی رہا ہے اگر آپ کوڑ اے کا مان نکالنا چاہیں گے سی کے بدوں میں تو نبے مائنس سی مل جائے گا اور کون سی کا مان نکالنا چاہیں گے اے کے بدوں میں تو نبے مائنس اے مل جائے گا اور اسی موقع بعد کا کام اپری ہوگی یہاں پہ کرنے والے ہیں تو چلیئے آئیے پہلے اس تربوش کو بیوارفیٹ سے بناتے ہیں اور کچھ خاص جو اپنے ترکون مٹی انپات ہوتے ہیں اُز میں چیزوں کو سمجھتے ہیں یہاں پہ اے ہو گیا یہاں پہ بی ہو گیا یہاں پہ سی ہو گیا پہلے بعد تو اے سے ہم نکال لیتے ہیں سبھی تربوش بیوارفیٹ کو انپاتوں کو سب سے پہلے بعد تو ہم یہاں پہ لکھ لیا ہے لال بٹے ککا جس کو دیکھ کر ہم ساری چیزوں کو لکھیں گے ہم پہلے لکھ لیا ہے سائن اے کامان سائن اے برابر ہوتا ہے لمب بٹے کن لمب کتنا ہے ہاں پہ بی سی ہے اور کن کتنا ہے اے سی ہے وہ رکھ لیا کاؤس اے کامان آدھار بٹے کن آدھار اے بی بٹے کن اے سی اے بی بٹے اے سی ہو گیا ٹین اے کامان نکال لے ہیں ٹین اے برابر لمب بٹے آدھار ہوتا ہے لمب بی سی آدھار اے بی ہو گیا بی سی بٹے اے بی ہو گیا کاؤٹ اے کامان نکالتے ہیں جو کی ہو جائے گے کیا آدھار آدھار بٹے لمب آدھار اے بی بٹے لمب اے بی بٹے بی سی اور کاؤٹ کے بعد سکھ آ جائے گا سکھ اے کامان نکالنا چاہیں گے جو کہ کرن بٹے آدھار کرن بٹے آدھار یعنی AC بٹے AB ہو جائے گا AC بٹے AB ہو جائے گا اور کوسک A کمان جب نکالنا ہے تو کوسک برابر کرن بٹے لم ہو جائے گا کرن بٹے لم یعنی کی AC بٹے BC اتنی سارے چیزے ہو گئی ہیں اب ہم باتا رہے تھے جو C پورا کورڈ ہو رہے ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں تو اگر آپ دیکھیں گے C سے C کمان دیکھیں گے یہاں سے دیکھیں گے تو سائن سی کا معنی کیا ملے گا سائن سی سی کا معنی یہاں سے دیکھیں گے لنب آبٹے کرنڈ لنب اے بی کرنڈ ہے اے سی اے بی اپون اے سی بن جائے گا اور کاؤس سی کا معنی نکال لیتے ہیں اور یہاں پہ بھی تھوڑا سے بدلنے والے ہیں کاؤس سی برابر آدھار بڑے کرنڈ ہوتا ہے اس کے لئے آدھار یہ ہو جائے گا بی سی کرنڈ ہو جائے گا اے سی تو بی سی اپون اے سی یہ ہو گئے باتیں اب جو سی ہے سی کے ہیں وہ نائنٹی مائنس اے ہیں ہم سی کی جگہ سائن سی کی جگہ ہم سکتے ہیں سائن نائنٹی مائنس اے کیونکہ یہ ایک دوسرے کے پورک ہیں ٹھیک ہے اور کاؤس سی کے جگہ ہم لکھ سکتے ہیں کاؤس نائنٹی مائنس کاؤس نائنٹی مائنس اے اب اس حصے کو دیکھیں اے بی اپون اے سی جو ہے اے بی اپون اے سی یہ اس کے پورے پورے برابر ہے اور بی سی اپون اے سی اور بی سی اپون اے سی سائن اے والے کے برابر ہیں یہی حصہ دیکھنے کے بعد اسی کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائیے جو اپنا یہ سائن نائنٹی مائنس اے ہیں جو پورا کوڑوں کا پورا سیریز دیا جاتا ہے آپ کو یہاں پہ سائن نائنٹی مائنس اے دیا جاتا ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے وہ کاؤس اے کے برابر ہوتا ہے اور کوس نائنٹی مائنس اے جو بتایا جاتا ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے وہ سائن اے کے برابر ہوتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے پورا جو کوڑوں کا آ جائے گا حساب تو یہ ایسے ہی بدلتے ہیں پورا حساب یہی ہوتا ہے ٹین کا بدل جاتا ہے کورٹ میں کورٹ کا بدل جاتا ہے ٹین میں سیک کا بدل جاتا ہے کوسک میں کوسک کا بدل جاتا ہے سیک میں یہی حساب ان کا چلتا رہتا ہے تو اس وجہ سے پورا کوڑوں کا یہاں پہ جو سمجھے یہاں پہ جو پورا سنگ سنگ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے سموہ کہا جا سکتا ہے یہ صحیح گئنا چاہیئے تھا سموہ یہ جو مل رہا ہے یہ اپنے دوسرے کے جوڑے حصے کے ساتھ بتل جائیں گے سائن نائنٹی مائنس اے برابر سائن اے بن جائے گا ایسے ہی ٹین نائنٹی مائنس اے آپ رکھنا چاہیں گے تو یہ کس کے برابر ہو جائے گا یہ کارٹ اے کے برابر ہو جائے گا اور کارٹ نائنٹی مائنس اے آپ کہنا چاہیں گے تو یہ ٹین اے کے برابر ہو جائے گا یہی ایک حساب ہو جائے گا سک کے ساتھ میں سک نائنٹی مائنس اے جب رکھنا چاہیں گے تو وہ کوسک کوسک اے کے برابر ہو جائے گا اور کوسک نائنٹی مائنس اے جب کہنا چاہیں گے آپ تو یہ سیکھ اے کے برابر ہو جائے گا یہی پوری استطیاں ہیں ان کا مول بیچار جو اور دھارنا آئی تھی وہ اس تربت سے آئی تھی جب ہم ایک دوسرے کو پورا ان دو کونڈوں کو نیون کونڈوں کو پورا کونڈ کہتے ہیں اور ان کونڈوں کی حساب سے جب دیکھا جاتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے اس پرکار سے سمانتا درس آتے ہیں تو یہاں پر پورا حساب ہو گیا سائن نائنٹی منس اے کاؤس نائنٹی منس اے لیکن یاد رکھیں گے کہ یہ بس ایک ٹریلر ہے اور اس میں کی پوری فلم ابھی بانکی ہے آپ سے یہاں پہ سائن نائنٹی پلس تھیٹا کی بھی بات کی جاتی ہے حالانکہ یہ ابھی پوری طریقے سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا نہیں لیکن اس کا تھوڑا تھوڑا سا اثر آپ کو کچھ کچھ ایک دو سوالوں میں دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں پہ آپ کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس حصے کا بھی اس حصے کا مان کیسے گیاد کریں تو اس کے بارے میں بھی آپ کو چنتہ کرنے کا اشکتہ نہیں ہے حالانکہ وہ سلیبس سے نکال دیا گیا ہے اب کی بار سلیبس سے نہیں نکال دیا گیا تھا پہلے جو ہائی اسکول کی کتابیں جو چلتے تھے اس میں یہ حصہ پورا تھا اور ابھی یہ ہٹ گیا ہے ابھی جو آپ کی کتابیں چل رہی ہیں اس میں انسی ایٹی کی کتابیں ہونے کی وجہ سے یہ چھوٹا سا سوتر آپ کو سوتر کا ایک چھوٹا سا حصہ دیکھ پڑھنے کو مل جاتا ہے جو کافی کام کافی ہوتا ہے اور اس کا لوجیکل بات بھی ہے کہ ہم کیسے اس کوڑ کو نکال سکتے ہیں تو یہ رہی پوری باتیں اس کے فارمولوں کو سمجھنے کی اب چلتے ہیں ایکسرسائز پہ جہاں پہ ہم کچھ اور باتیں سمجھیں گے اب پرشنہ والی کو حل کریں گے اور پرشنہ بہت آسان رہنے والے ہیں اور ان پرشنوں کو حل کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہونے والا ہے پرشنہ والی آردسانو تین کے پہلے پرشنے کے ساتھ شروعات کریں گے پہلا پرشنے کا پہلا حصہ ہمیں کہا جا رہا ہے سائن اٹھرہ انس بٹے کاؤس بہتتر انس کا معنی اند کیجئے اب اس پرشنے کو آپ کیسے کریں گے دیکھیں بہتتر اور اٹھرہ ایک دوسری کے پورک ہیں یعنی ان دونوں کو یکفل نبی انس ہوتا ہے جو اٹھرہ ہے اور جو بہتتر ہے ان دونوں کو یکفل جب نبی انس ہوتا ہے تو اٹھرہ کی جگہ آپ نبی انس بہتتر لکھ سکتے ہیں یا پھر بہتتر کے جگہ نبی انس اٹھرہ لکھ سکتے ہیں آپ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ اٹھرہ پلس بہتتر اس گل ٹو نائنٹی ہے تو بھائی آپ اٹھرہ انس برابر لکھ سکتے ہیں نبی انس بہتتر ٹھیک ہے ایسا آپ کر سکتے ہیں اور بہتتر برابر نبی انس اٹھرہ لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ کسی ایک کو بدلاؤ کیا جائے گا ہم اوپر آلے سائن اٹھرہ کو بدل رہے ہیں اٹھرہ کے جگہ پہ نبے مائنس بہتر لکھ رہے ہیں نبے مائنس بہتر لکھ رہے ہیں اور نیچے کاؤس بہتر اس کو رہنے دیتے ہیں اب اوپر آلے حصہ جو ہم کو دکھا دے رہا ہے سائن نائنٹی مائنس سیمینٹی ٹو نبے مائنس بہتر آپ نے دیکھا کہ سائن نائنٹی مائنس تھیٹا کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کاؤس تھیٹا تو ایسے ہی سیم ٹو سیم یہ بدل جائے گا یہ سائن نائنٹی مائنس تھیٹا برابر ہو جائے گا کاؤس تھیٹا یعنی کہ بہتر ہے تو بہتر نیچے کاؤس کیا ہے بہتر پہلے سے پورا پورا کر جائے گا کیا مل جائے گا ون اور اس کی ویلو کتنی مل گئے ایک مل گئے ہیں بہت آسان ہے کہ بہت بکل بھی پرشنوں میں یہ آتا ہے اگر آپ کو بیٹے کے روپ میں دیا گیا ہے اتتا بیٹے اتنے مل رہا ہے تو آپ کے ویلو ہمیں ایسا ون رہے گئے اور یہی سیم چیز یہی سیم انگل یا پھر کوئی بھی انگل آپ کو سائن اٹھ رہا ہے یا پھر کچھ بھی اب دے دی سکتے ہیں مائنس کاؤس بہتر دیا جا رہا ہے یہاں تک کہ اس کو اُلٹ دیا جا رہا ہے کاؤس بہتر مائنس سائن اٹھ رہا ہے یا پھر کچھ بھی کر دیا جا رہا ہے بس پورا کونڈ ہونے چاہیے اور بیچ میں مائنس دکھائے دینا چاہیے ایسی استطیق میں ویلو کھتنے ہو جائے گی زیرو ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ کیسے ہوگی آئیے تھوڑا سے دیکھ لیتے ہیں ایک پرشن کو جو اسی پرشنہ والی کا ہے حصہ اور ہے حصہ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرشن کو یہ ہے پہلے کا تیسرا والا حصہ جہاں پہ اٹھالیس اور بیالیس دیئے گیا ہیں اٹھالیس اور بیالیس ایک دوسرے کے پورک ہیں یہاں پہ پورا کونڈ والا حساب تو لگنے ہی لگنے والا ہے آپ اسے آناتانی کر کے ہٹ نہیں سکتے ہیں تو اس پرشن کو ہم حل کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں کیسے اس کا ویلو زیرو ملے گی کیونکہ یہ پہ مائنس والا حصہ دیا گیا ہے تو مائنس والا حصہ ہونے کی وجہ سے کاؤس ہے اٹھالیسنس مائنس سائن بائیالیسنس اس کے جو ویلو ملنے والی ہے وہ ہونے والی ہے زیرو اور وہ کیسے آئے گی خوض ہی آسان رہنے والا ہے ٹھیک ہے آپ کو پہلے بھی پتا دیا ہے کہ اٹھالیس اور بیالیس کیا ہے ایک دوسرے کے پورک ہیں ان دونوں کے جو پل نبیہنس ہیں تو اگر آپ کہیں کہ اٹھالیس پلس بیالیس برابر نبی تو بھائی اس میں غلط کیا ہے صحیح ہے اور اگر آپ 49 برابر نبیہ مائنس بائیالیس لگ دیتے ہیں تب پر بھی کوئی دکت نہیں ہے تو اٹھالیس کے جگہ آپ نبیہ مائنس بائیالیس لگ سکتے ہیں یا پھر بائیالیس برابر نبیہ مائنس بائیالیس لگ سکتے ہیں کچھ بھی لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں آپ صوتانتر ہیں اس کو لکھنے کے لیے تو وہی لکھنے کے صوتانتر تھا ہم یہاں پہ پر پریغل کرنے والے ہیں اور کاؤس 48 کے جگہ پہ ہم لکھنے والے ہیں cos 90 minus 90 minus 42 لکھنے والے ہیں اور ہم نے لکھ بھی دیا ہے اور نیچے اور نیچے بعد میں جو ہمارا sine 42 ہے وہ تو پڑا ہی رہے گا اس میں ہم کوئی چینج کر ہی نہیں سکتے ہیں یہ والا حصہ cos 90 minus theta برابر ہوتا ہے sine theta وہ ہم لکھ لیتے ہیں sine 42 ہو جائے گا آخر والا حصہ یہ لکھ لیا جائے گا اور پیچھے sine 42 ہم کو دیا گیا ہے اور sine vealase sine vealase پورا پورا مل رہا ہے جب اسی میں گنتی سے اسی کو گھٹایا جائے گا تو کیا مل جائے گا zero مل جائے گا بلکل سرل سی بات ہے بلکل سرل سامانی سی بات ہے اور اس پرشن میں آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے اس پرشن کو حل کیا جائے گا اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو بھی سے سے بڑا ہے آپ اس کے آخری حصے کو چوتھے حصے کو بڑا رام سے کر سکتے ہیں جو کہ یہاں کا کوسک 31 minus اسے ایک انسر دیا گیا ہے کوئی بھی بڑی بات نہیں ہوگی آپ کو دکھانا ہے دوسرے پرشن میں آ جاتے ہیں 10.48 10.23 10.42 10.66 برابر ایک ان سب ایک کا ملٹیپلکیسن ایک کے برابر ہوگا پورا پورو کا لگائیں گے اور بہت آسان پرشن ہے اتنا آسان کی دیکھتے ہی اتر مل جائے تو چلی اس پورو ٹرائے کرتے کیسے کرنا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس پرشن میں ہمیں کیسے کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے آپ چاہے تو اس میں کچھ بتا سکتے ہیں دوسرے کا پہلا پرشن ہم کرنے والے ہیں جہاں پہ ہم کو لکھا کہا ہے 10.49 10.23 10.42 10.62 برابر ایک لانا ہے جو لانا ہے تو کے برابر تو آہی جائے گا اگر آپ دیکھیں گے کہ 48 اور 42 ایک دوسرے کے پورک ہیں تو دیکھیں گے تیس اور 66 بھی ایک دوسرے کے پورک ہیں ان میں چینج کیا جا سکتا ہے بڑے آرام سے تو ہم یہاں پہ 10.48 کو لکھ سکتے ہیں 10.90 90.42 ایسا لکھا جا سکتے ہیں اور 10.20 کو لکھا جا سکتے ہیں 10.20 کو لکھا جا سکتا ہے 10.20 اسے لکھ دیا گیا تو 10.20 اگر آپ نے لکھ دیا تو اس کو کاٹنے کی کوئنے ضرورت نہیں ہم سرسر کو بھی بدل سکتے ہیں بدلنے کے تو ہم سوطن ترہب کسی کو بھی بدل سکتے ہیں پس 10.42 کو نہیں بدلیں گے کیونکہ ہم یہاں پہ بدل چکے ہیں 10.40 تو ہم یہاں پہ اس کو بدل لیتے ہیں 10.90 23 لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب بھئی اس کو لکھنے میں تھوڑی سی گلتی ہو گئے تو ہم اس کو مٹا کر کے صحیح لکھنے کے بجائے ہم اس کو بھی بدل سکتے ہیں اپنے مرضی کوئی دکت نہیں ہونے والی اب 10.90 منس تیٹا بار بار کیا ہوتا ہے کھوٹ تیٹا ہوتا ہے تو یہاں پہ کھوٹ 42 مل جائے گا انٹو یہ 10 23 رہنے دیجئے اور یہاں پہ 10 42 جو اسے رہنے دیتے ہیں اور یہاں پہ 10 30 جو بن رہا ہے 10 90 منس تیٹا بار 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 تیٹا بن جائے رہا ہے تو یہاں پہ کھوٹ تیز مل جائے گا اب ایک چیز جانتے ہیں آپ دو طریقے سے دو تین طریقہ پر کر کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ کھوٹ بیالیس اور یہاں پہ 10 بیالیس دونوں کو بن فل ایک ہوتا ہے یا پھر کھوٹ برابر کہہ سکتے ہیں 1 10 ہوتا ہے تیٹا تو بیالیس سی لکھا جائے گا انٹو یہ 10 بیالیس ہے انٹو 10 بیالیس لکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ 10 تیز انٹو 10 تیز انٹو اور کھوٹ تیز برابر ہوتا ہے 1 10 تیز تو ایسے لکھ سکتے ہیں چاہے تو ایسا لکھ سکتے ہیں چاہے تو بھائی ایک تو برابر ایک آ گیا سب ہی کو بھاگ کرنے کے بعد ایک آگیا برابر ہو گیا بہت سمپل سا کام تھا اور اس پرشن کو حل کر لیا گیا اس میں کوئی بڑا کام نہیں کرنا تھا تو کوئی دکت نہیں ہوئی اگر آپ دوسرے حصے کو کرنا چاہیں گے تو 48 38 اور 32 32 32 دیا گیا آپ کو ان دونوں حصے کو ہی چینج کر لینا ہوگا جو کی سائن سائن میں چینج ہو جائیں گے اور ایک اس میں 0 کے برابر آ جائے گا آپ اس میں یہ ٹرائی کر سکتے ہیں میں اس پرشنے کو بتانا چاہوں گا جو کہ بہت زیادہ مہت پور ہے کیونکہ یہ پرشنے کئی بار آپ کو آتا ہے اور پانچ پرشنے دونوں ایک جیسے ہیں اور رہی بعد چوتھے پرشنے کی تو ہم کر آپ کو دکھاتے ہیں دوستو تیسرا جو پرشنے وہ بہت زیادہ مہت پور ہے کیونکہ یہ رکھتا ہی ہے ہمیں دیا گیا ہے کہ 10 2 a برابر cot a minus 18 uns ایسے میں 2 a نیون کون ہیں تب a کامان یاد کیجئے یہ پرشن پور ہے تو ہمیں بس اس حصے کی آشکتہ ہے 10 2 a جو 2 a دیا گیا ہے انہیں ان کو اڑھے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے ہمیں بس اتنا پتہ ہونا چاہئے کہ 10 2 a یہ ملا کہاں سے ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پر کوئی بھی ایسا try کر سکتے دیکھیں 10 2 a لکھائی دے رہا ہم اس کو change کر سکتے دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ 90 minus theta برابر کیا ہوتا ہے 10 theta ہوتا ہے اور اگر theta کی جگہ ہے 2 a لکھا ہے 2 a لکھا ہے اور 10 لکھا ہے تو اس کا ٹھیک ٹھیک مطلب یہ ہی ہے کہ 90 minus 2 a سے رہا ہوگا اس سے اور یہاں پہ a minus 18 تو دیا ہی گیا ہے اور یہاں پہ 90 minus 2 a برابر آپ کو مل جائے گا a minus 18 اور 2 a پہ ہے تو 2 a minus میں سے رہنے دیجئے a کو ادھر لائے دیجئے minus یہ ہو جائے گا ادھر minus 18 رہنے دیجئے 90 کو دھر بیجئے minus 90 ہو جائے گا اور ایسی اس طرح کے بعد حال کریں گے تیہاں پہ minus 3 a ہو جائے رہا ان کو جوڑیں گے 9 10 یعنی minus 108 ہوجائے رہے minus سے minus cancel ہو جائے گا a برابر 108 3 ہو جائے 3 سے 8 3 3 6 18 اور a برابر 36 مل جائے گا اور یہ ہی آپ سے نکال رہے تھے اور اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں کہا جا رہا تھا کہ اور کچھ ہے اس پرکار سے کیا گیا چوتھا پرشن ہم بتا رہے پہنچوا پرشن آپ کو ایسے ہی ہے آپ ٹرائے کر سکتے ہیں ایک بار کو ٹرائے کر لیں گے تو آپ کے لئے بہتر ہو جائے گا اور آئنسر آپ کو جلدی سے مل جائے گا فیلحال چوتھے پرشن کے بارے میں دیکھیں تو چوتھا پرشن میں کیا کہتا ہے اور کیا بتانا چاہتا ہے چوتھا پرشن ہم سے کہتا ہے کہ ٹین اے برابر کارٹ بی ہے تو صدق کیجئے اے پلس بی برابر نائنٹی ہے اے پلس بی برابر نائنٹی میں سے دیکھنا ہے اور تو کوئی بات نہیں ہے اب ٹین اے جو ملا ہے اگر ہم کہیں کہ کارٹ نائنٹی مائنس تھیٹا برابر کیا ہوتا ہے ٹین تھیٹا ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ کہہ سکتے کہ یہ کارٹ نائنٹی مائنس اے سے پیدا ہوا ہے اور یہاں پہ کارٹ بی بھی ہے کارٹ سے کارٹ کٹ جائے گا نائنٹی مائنس اے برابر آپ کو بی مل جائے اے بہت سیمپل سا پرشن اور بہت چھوٹی سی طریقے سے آ گیا آپ کو یہ چھوٹی سی سمجھ نہیں ہوگی کی تین سے میں اس کو کہہ بنا رہا ہوں جس بکا کارٹ نائنٹی مائنس تھیٹا برابر تین تھیٹا ہوتا ہے تین تھیٹا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے تو آگو کرنا ہے تو چھٹے پرشن میں آتے چھٹا پرشن حالان کہ یہ بلکل ایسا ہی ہے لیکن یہ تھوڑا سا رکھتا ہے تو تھوڑی سی بات ہے کہا کہ اب سی تربوش abc کے انت اتنا براب اتنا ہے تو اس پرشن کو ہم بہت آسانی سے حل کرنے والے ہیں اگر آپ دیکھتے رہیں گے تو آپ کمن کر دے کہ آپ اس لائک کریں سب سے پہلے بات لکھیں گے اب سی بی سی میں ہم کو مل جائے گا تربوش abc کے تین اس کے انت اے پلس بی پلس سی برابر آپ کو مل ہی سکتا ہے بلکل مل سکتا ہے اب یہاں پہ سائن بی سی بی پلس سی بائ ٹو ہے تو بی پلس سی کو یہاں پہ بی پلس سی رہنے دیتے ہیں اور یہ ایک سو اسی مائنس اے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بی پلس سی بائ ٹو ہے دونوں پکشن میں دو سے بھاگ ایسا بھاگ کرنے پر نائنٹی ہو جائے گا اور مائنس اے بائ ٹو ہو جائے گا دونوں کے حصے ساتھ دو بڑھ جائے رہا ہی تھوڑا سا ہم نے سو کٹ کیا ہے حالان کی اس میں اگر آپ دھیان دینا چاہیں تو ایک سو اسی بٹے دو مائنس اے بٹے دو پہلے پڑھتا ہے اس کے بعد یہ حصہ آتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا زیادہ دین دین کیا شکتا ہے فیل حال یہ اتنا کچھ مل گیا ہے اب آپ کو صدق کرنا تھا سائن کے ٹور میں چینج کر کر سائن کرنا تھا بھئی سائن سائن پلس سائن کے ساتھ آجائے گا اور یہاں پہ بھی سائن آجائے گا اور 90 minus a by 2 90 minus a by 2 ہو جائے گا اور 90 minus theta 90 minus theta برابر ہوتا ہے cos theta theta کی جگہ a by 2 ہے اس کے form میں یہ change ہو جائے گا یعنی کہ exactly اگر ہم دیکھنا چاہیں لکھنا چاہیں تو ہم کو ادھر کی اور left hand side کی اور cos a by 2 مل رہا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ sin 90 minus theta کو دیکھا اور اس کو بدلا تو یہ جو پروو کرنا تھا حصہ اس کے برابر آ گیا ہے ایسے کر کے پرشن اور بھی ہو سکتے ہیں پستق میں ادھر روپ میں اور بھی پرشن ہیں جہاں پہ آپ اس کو ٹرائ کر سکتے ہیں اور یہ last question ہے اس exercise کا ساتھوہ question اب یہ مہتوپون ہے بہت آسان لیکن مہتو رکھتا ہے اپنا ایک بھی سیس روپ سے کیونکہ اس پرشن کو سمجھا پانا ہی تھوڑا سمجھل کام ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے تو یہاں پہ پرشن میں دیکھتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہا گیا ہے کیا کے پاس ہے سائنس سرسٹھنس پلس کاؤس پچھتر کیا ہے کاؤس پچھتر کو زیرو انس اور پیتہ لیسنس کے بیج ترکون مٹی انپاتو کے پدوں ارثات یہاں پہ جو کون آپ کو ملا ہے سرسٹھ اور پچھتر یہ پیتہ سے جیرو سے پیتہ کے بیچ میں ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے زیادہ تو اس میں پورا کھونا یا پھر جوڑنا یا پھر گھٹانا کچھ کرنا نہیں ہے بس یہ سرسٹھ دکھائے دے ہے کتنا گھٹانے پر سرسٹھ ملتا تو 90 میں سے سرسٹھ کو گھٹا دیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا تین آٹ میں سے چھے گیا دو تیس گھٹانے پر ملتا ہے تو 90 مائنس ہمیں پہ تیس انس لگ دیں گے 90 مائنس تیس انس لگ دیں گے پلس قوس 75 جو ہمارا پاس 75 انس ہے وہ 90 میں سے کتنا گھٹانے پر ملتا ہے 90 میں سے 75 کو گھٹا دیں گے تو ہم کو پتہ چل جائے گا تو 10 میں سے 5 8 میں سے ساتھ گیا 15 گھٹانے پر 90 مائنس 15 اگر کرتے ہیں 90 مائنس 15 کر دیتے ہیں تو ہمارا یہ بدل سکتا ہے تو سائن 90 مائنس تیٹا برابر کاؤس تیٹا ہوتا تو یہاں پہ 20 ہو گیا پلس 90 مائنس تیٹا برابر سائن تیٹا ہوتا تا سائن یہاں پہ 15 ہو گیا جو وائلوز ہیں وہ 0 سے 45 انس کے بیچ ہونی چاہیے یہ ہی ڈیل ہوئی تھی اور ہمارا یہاں پہ 23 اور 15 اندرہ کے بیچ میں ہے ارثات ہمارا جو کام تھا وہ سفل ہو گیا اس میں نہ جوڑ نہ نہ گھٹان نہ نہ کوئی حل کرنا ہے بس اس کو اسی فرم میں چینج کرنا تھا تو اس پرکار یہ پرشن سمابت ہوتا ہے اب اس ویڈیو کو کرتے ہی پہ انت ملیں گے نیکس ویڈیو میں جہاں پہ آگے پرشن ویڈیو ہم جانیں گے